اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوشحامدید پروگرام میں آغاز میں سب سے پہلے بات ہوگی کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا مارکہ پاکستان اور بھارت مد مقابل ہیں اور وہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے بھارت نے اپنی جو ایننگ سی وہ ختم کی پاکستان کی ٹیم نے پوری بھارتی ٹیم کو پیویلین واپس بھیجوا دیا اور انچاسویں اوور میں ہی بھارتی ٹیم جو ہے وہ دو سو سٹھ سے ٹرنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ابھی پاکستان کو اپنی ایننگ کا آغاز کرنا ہے اور اس وقت ایک مرتبہ پھر سے بارش شروع ہو گئی ہے اور انتظار ہو رہا ہے کہ کب پاکستان اپنی ایننگز کا آغاز کرے کچھ اوورز میں کمی ہو سکتی ہے کیونکہ وقت کا زیادہ ہے وقت کے مطابق ابھی تک پاکستان کو اپنی ایننگز چروع کر دینی چاہیے تھے ایک موقع پر پاکستان نے پہلے جلدی چار بھارتی بھارتی بھلے بازوں کو پیویلین واپس بھیجوا دیا لیکن اس کے بعد ایک بھارتی پارٹنرشپ نے پاکستان کو مشکل میں ضرور ڈالا لیکن پھر شاہن شاہ فریدی دوبارہ سے آئے اور انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا زبردست سپل کیا اس وقت کیا سیچویشن ہے میچ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے یہ خاص طور پر بارش والا جو معاملہ ہے اس کے بعد پاکستان کا کیا ٹارگٹ روائز ہوگا اوورز روائز ہوں گے اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں سب سے پہلے مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پرکٹ کومنٹر ہیں سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب اقبال بیگ صاحب سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے بارش کی وجہ سے ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے ٹائمز آئے ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے اور پھر یہ جو ٹارگٹ کی اور اوورز کی رویجن ہوگی یہ کس کی فیور میں جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ رحمان وہ ڈکورت لویس دو آدمی تھے جنہوں نے فارمولا منایا تھا کہ اگر بارش ہو جائے تو صورت میں اوورز کی تعداد کم ہوگی روائز ٹارگٹ دیا جائے گا جب تک بارش ختم نہیں ہوتی جب تک بلکل گراؤنڈ کلیر نہیں ہوتا اس وقت تک روائز ٹارگٹ نہیں دیا جا سکتا جب پاکستان بیٹنگ کے لیے میدان میں آئے گا تو تب پاکستان کو روائز ٹارگٹ ملے گا اور وہ جو روائز ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کو پھر دیکھ کر کھیلنا پڑے گا کیونکہ اوورز کم ہوں گے رنز زیادہ ہوں گے تو وہ بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے سامنے ایک ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے کہ ان کو ایک حضب پتا ہے لیکن ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ اوورز کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے کہ اوورز ٹارگٹ ملتا ہے لیکن یہ میچ ایمپورٹنٹ ہے اگر حضب کیجئے کہ بھارت اپنی اننگس پاکستان اپنی اننگس نہیں شروع کرتا اور یہ میچ واش اوٹ ہو جاتا ہے تو پھر دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا ورنہ روائز ٹارگٹ دیا جائے تو اس صورت میں میچ اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بارش زیادہ دے رہ سکتی ہے اوورز زیادہ کم ہو سکتے ہیں تو پھر یہ جسرا سے ٹی ٹوینٹی میچز ہوتے ہیں کچھ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے اور کیونکہ پاکستان کے پاس باہر طور پر دس وکیٹس ہوں گے تو یہ پاکستان کی فیور میں بھی یہ جا سکتا ہے اگر اوورکم ہوتے پھر وہ ایک طرح سے شورٹر ورزن کا میچ ہو گیا اور شورٹر ورزن کے میچ میں پاکستان کو یہ اڈوانٹیج ہو گا کہ ہمارے کھلاڑی ہمارے بلے باز ہیں وہ ٹی ٹوینٹی سپیشلسٹ ہیں تو اس صورت میں پاکستان ایک اڈوانٹیج لے سکتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے اوورس کا میچ ہوتا ہے امپائلز ریوائز ٹارگٹ کیا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان اس حدف کو اگور کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا اور اس کا پتہ تب ہی جلے گا جب بارش رکے گی اور یہ ڈیل میتھرڈ کے طرح ریوائز ہوگا لیکن اب اننگز کی بات کرتے ہیں جو بھارتی اننگ سین اس میں کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستانی پیسرز کی پرفارمنس ایک بہت زبردستہ آغاز پھر درمیان میں ایک انڈین پارڈرشپ اور پھر اچھی انڈنگ پاکستانی بولرز نے کی دیکھیں رحمان پاکستانی پیسرز جب 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان نے اس میچ کو ملا کر 32 ونڈے انٹرنیشنل میٹھز کھیلے اور پاکستان کے فاس بولرز نے 181 وکٹے آسل کی ہیں دنیا کی کسی ٹیم کے فاس بولرز نے گزشتہ چار برس میں ونڈے میٹھوں میں اتنی وکٹے نہیں لی جتنی پاکستانی بولرز نے لی ہیں آج بھی آپ دیکھیں جو دس کی دس وکٹے گری ہیں وہ فاس بولرز کے حصے میں آئی ہیں چار شاہین شاہ فریدی کی تین حارس روکی اور تین نسیم شاہ کی تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بابر نے بہت بڑا ایک بلینڈر کیا کہ جب 66 پہ چار آؤٹ ہو گئے تھے پندروے آور میں تو اس کے بعد بابر آدم کو ایک آد آور اور کرانا چاہیے تھا اپنے فاس بولرز سے وہ اپنے سپنس کو لے کر آئے محمد نواز اور شاداہ خان کو اور وہ اتنے افیکٹیف ثابت نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وہ پارٹنرشپ لگی 138 سنس کی عشان کشن اور آردک پالیا کے درمیان وہاں ہم سے غلطی ہوئی ورنہ بعد میں پھر جب ہمارے فاس بولرز آئے تو ہم نے بھارت کو کافی کنٹرول کیا لیکن وہ مرحلہ ایسا تھا کہ جہاں ہم نے ان کو آف دہ ہک جو ہے ان کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ دوستو چھے سکر بنانے میں کامیاب ہوئے آپ کو لگتا ہے اس کی گنجائش اس وقت تھی کیونکہ جو کومنٹیٹرز سے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو شاید بابر آزم اس وقت اپنی یہ جو فاسٹ والی پیسلز کی جو آپشنز ہے اس کو بچا کر رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس وقت سپنرز کو لانا شاید مجبوری تھی اور پھر یہ بھی کہ جو پچ میں ہے آپ نے ٹیک آر دس کی دس رکھنے پیسلز کی تھی تو ایک پیسلز کو جو ہے وہ اور کھلایا جا سکتا تھا ٹیم کے اندر جگہ بنتی تھی یا نہیں بالکل بنتی تھی اب آپ بھارت کو دیکھ لیں رہے ہیں مالکہ بھارت کی ٹیم میں ٹیم تو پیسلز ہیں ہی ان کے پاس جسپریز بومرا ہے ان کے پاس محمد سراج ہے ان کے پاس ہاتھ دیکھ پالیا ہے اور شردل تھاکور ہے شردل تھاکور تو چار ان کے پاس پیسلز ہیں جبکہ ان کے پاس دو سپنرز ہیں کھل دیپ یادیب ہے رویندرہ جدے جا ہم نے یا پچ کو یا تو پڑھنے میں غلطی کی جس کی وجہ سے ہم نے سپنر پر ریلائے کیا علاقہ ہمارے دونوں سپنرز اچھے ہیں لیکن وہ آج اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے بڑے آسانی سے بارتی بیٹسمنٹوں نے رسل بنائے اور اس وقت اگر ایک آٹ اوور اور کرا لیتے فات بولر سے ایکسپریس پیس کا فات بولر تھا نسیم شاہ کے پاس اس سے کرا لیتے تو نیا بیٹسمنٹ انڈر پریشر ہوتا آردک پانڈیا کو سیٹ ہونے کا بوقہ ہم نے فرام نشان کشن کو سیٹ ہونے کا بوقہ فرام کیا جس کا ایڈوانٹیج بھارت کو ملا اور ابھی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی جو بیٹنگ ہے کیا اس کے اندر کنسیڈرنگ جب بھی ہم ایننگز کا آغاز کریں تو اس کے اندر کوئی آرڈر کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کے ضرورت ہے یہ جو ٹارگٹ ہے ٹو سکسٹی سیون کا دیکھیں اس پہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر یہ چھوٹے کم اوورس کا میچ ہو تو شاید رزوان کو اوپر پھیجا جائے لیکن ہمارے دونوں اپنز امام الحق اور فخر زمان سیٹ ہیں فخر زمان سٹرگل کر رہے ہیں رحمان گزشتہ سات ون ڈے انٹر نیشنل میچز میں انہوں نے صرف ایک سو اکتیس رنز بنائے ہیں کوئی نس سینچی سکور نہیں کی لیکن ان کا ٹیمپرمنٹ بڑے میچ کا ہے امید ہے جس طرح انہوں نے 18 جون 2017 کو بھارت کے خلاف اوور لندن میں چیمپنز پروفی کے فائنل میں سینچی سکور کی تھی پاکستان کو جتوایا تھا تو فخر زمان کو اگر یہ چاہیں تو شفل کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں اگر یہ بیٹنگ آرڈر کو شفل کر شروع کے چار اور اس کے بعد نمبر پاک پر اگر اوورسٹم ہوتے ہیں تو نمبر پاک پر یہ استقار احمد کو لاسکتے ہیں جنہوں نے سینچی بنائی ہے اور نمبر چھے پر یہ شاداب خان کو لاسکتے ہیں اور مجھے دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھارتی ایننگز تھی یہ 267 تک ان کو محدود کیا کنسیڈرنگ جو پچھ ہے جو کنڈیشنز ہیں سی لنگا میں آپ اس پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اوورال آپ کس طرح سے اس کو ریٹ کریں گے دیکھیں ریزنیبل سکور کیا ہے بھارت نے حالانکہ شروع میں چار وکٹے گر گئیں بیٹ میں ریکوبر کیا آخری میں پھر وکٹے گر گئیں لیکن ایک اچھا سکور ہے کیونکہ آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ اب بارش کی وجہ سے فلو ہو جائے گیا اگر سٹوک کھیلیں گے تو گین تیزی کے ساتھ جیسے عام طور ہوتا ہے کہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گین باؤنڈ لائن کراس کرتی ہے وہ نہیں ہوگا آؤٹ فیلڈ گیلی ہو نیکی وجہ سے ایک تھوڑا سا پاکستان کو ڈس اڈوانٹیج ہوگا جب سٹوک کھیلیں گے اور چونکہ باؤنڈریز بڑی ہیں یہ پالی کے لئے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کی جو کینڈی میں ہے تو باؤنڈیز بڑی ہیں اس لحاظ سے بھی پاکستان کو دیکھ جیسے انہوں نے اپنی ایلنگ میں سنگل ڈبلز پر کنسنٹریٹ کیا بیچ کے عوض میں تو پاکستان کو مہتات ہو کر کھیلنا پڑے گا کوئی وجہ نہیں ہماری بیٹنگ رحمان کے پیل کر سکتے ہیں آجا اور بھارتی بھلے بھارت دو سے وہ جب آغاز بھی کیا تھا تو وہ بڑا مہتات ہو کر کیا پھر جب ان کی وکٹے گریں تو وہ پھر دوبارہ مہتات ہو گئے آپ کو لگتا ہے یہ جو پریشر کا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے پاکستان جب بیٹنگ کرنے کے لئے جائے یا پھر ریسنٹ پرفارمنسز جس طرح کی پاکستان کی ہیں پاکستان نے کچھ بڑے اچھے ٹوٹلز بھی چیز کیے ہیں دیکھیں اب پاکستان کے سامنے ایک جو بولر لوگ کی جاست پرید بمرا بہترین بولر ہے وہ واپس آیا ہے اور بھارتیوں کی تو یہ پلاننگ تھی کہ ابتدائی اوورس کو رنس نہ بناو لیکن شاہین شاہ افریدی کے اور نسیم شاہ کے ابتدائی اوورس کو جو ہے وہ جانے دو بعد میں ہم اسکور میں اضافہ کر لیں گے اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا شبان گل بڑا سلو کے لئے روحے چرمہ بھی بڑے کوششس تھے پولی آئے وہ بھی بڑے کوششس تھے وہ تو ایک سٹیٹیگی کے ساتھ میدان میں اترے اب پاکستان کیا سٹیٹیگی بناتا ہے اتنا بڑا انٹراز ہے پاکستان کے ساتھ گرانٹ بریٹ بنگ بھی وہاں موجود ہیں جو ہیڈ کوچ ہے بیٹنگ کوچ انڈیو پوٹنگ بھی وہاں موجود ہیں تو کیا پلاننگ کرتے ہیں آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں سارا کچھ ڈیپینڈ کرے گا رحمان اوورس کی تعداد پر کہ کتنے اوورس کھیلے جائیں گے اور کتنا ٹارگٹ ملے گا اچھا اور کب تک انتظار ہوگا بارش کا اور کب یہ امکان ہو سکتا ہے کہ یہ میچ یا پاکستان کی اننگز ہو ہی نہ انتظار کی اس کی کیا لیمٹ کیا ہوتی ہے ایسی صورتحال میں دیکھیں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ ابھی کورز ہٹائے جا رہے ہیں بارش رک گئی ہے جب بھی کورز ہٹائے جا رہے ہیں تو کورز ہٹائے جا رہے ہیں ابھی سائٹ کے کورز ہٹائے جا رہے ہیں رحمان ابھی پچھ پہ کورز ہے تو اس کے بعد امپائز آ کر جائزہ لیں گے آؤٹ فیلڈ کا کہ کوئی پلئر زخمی نہ ہو جائے فیلڈنگ کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے اگر بارش رک گئی ہے کیونکہ آؤٹ فیلڈ کے کورز وہ ہٹائے جا رہے ہیں بارش رک گئی ہے تو پھر اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا گراؤنڈ کھیلنے کے قابل ہے فیلڈنگ کے قابل ہے کیونکہ پش دھکی لیتے ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب بہت چکے سینے سپورٹ جنرلسٹ کرکٹ ہم سے بات کر رہے تھے انتظار ہو رہا ہے کہ کب پاکستان کی ٹیم میدان میں اترے پاکستان کی اب بیٹنگ ہے اور یہ ٹارکٹ اور اوورز ریوائز ہو سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے کہ ٹارکٹ کتنا ریوائز ہوتا ہے اور اوورز کے سر تک جائیں گے اور اس حوالے سے جو امپائرز ہیں جو آن فیلڈ امپائرز ہیں وہی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے لیکن یہ انتظار جاری رہے گا اس معاملے پر اس میش پر ہماری نظر رہے گی ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبروں پر بات ہوگی بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف آج ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہٹال کی گئے تمام تجارتی مراکز بند رہے پورے ملک میں احتجاج بھی ہوا اس ہٹال کی جو کال تھی وہ جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی طرف سے دی گئی تھی وہ کلانے بھی ہٹال کی حمایت کا اعلان کیا اور وہ بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے کراچی تاجر ایکشن کمیٹری نے نگران حکومت کو زائد بجلی کے بلوں میں کمیوں اور اضافہ شدہ پیٹرولیم لیوی واپس لینے کے لیے بہتر گھنٹوں کا الٹی میٹم بھی دے دیا ہے امیر جماعت اسلامی سے راجلحق نے بھی آج کہا کہ حکمرانوں کی ناہلی کی سزا عوام بھکت رہے ہیں اور سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کا بھی ایک بیان جو ہے حسام نے آیا اس کی وضاعت دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا تھا کہ بجلی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پیہ جام ہرٹال کی جائے ہمیں اس طبقے سے بہت ہمدردی ہے جس پر بجلی کے بلوں کا بوجھ ہے آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے نیپرا کو بجلی مہنگی نہ کرنے کی ہدایت کی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کابینہ سیکریٹریٹ نے چار سو یونٹ تک بجلی کے بل سے ٹیکسس ختم کرنے کی سفارش کی ہے اجلاس کے موقع پر کمیٹی عراقین کا کہنا تھا کہ لوگ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں اب یہ مہنگائی کے خلاف جو احتجاج اور ہڑتال خاص اور پر تاجروں کا اس حوالے سے کیا موقع ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں سخت موجود اجمل بلوش صاحب صدر ہیں انجمن تاجران پاکستان کے اجمل بلوش صاحب بہت چکے آپ کا وقت اجمل بلوش صاحب یہ فرمائیے گا تاجروں کا یہاں پر مطالبہ ہے اضافے واپس لے جائیں جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں عالمی موہدے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہے تو ہم کریں تو کیا کریں بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہیں اور ہمارے پاس کچھ عرصہ تو کہتے رہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہیں ہم صرف آئیتے الیکشن کرانے کے لیے لیکن الیکشن تو نہیں نظر آ رہے لیکن ظلم جاری رکھنے کے لیے ان کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ ظلم اسی جو پیچھے سولہ ماہ میں چل رہا تھا نا اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے انہوں نے بلکہ اس میں بزید تیزی آ گئی اور ایسی تیزی آئی ہے جو ہمیں بالکل لے ڈوبے گی پہلے ہی ہم کھائی کے کنارے پہ کھڑے تھے لیکن اب ایسی مشکلات آ گئی ہیں بات یہ ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے جا رہے ہیں خدا کیلئے یار اس ملک پر رحم کریں اپنے اخراجات آپ نے ختم نہیں کرنے مرات آپ نے ختم نہیں کرنے چوری بجلی کو آپ نے پکڑنا نہیں ہے آپ نے مفت پٹرول مفت بجلی مفت گھر مفت گاڑیاں مفت جہاز کے ٹکٹ ختم نہیں کرنے آمدن اس ملک کی ہے کوئی نہیں ہے جب آمدن نہیں ہے تو اخراجات زیادہ ہوں گے تیس چوبیس پرسنٹ پہ آپ کر سا لے کہ ملک چلا رہے ہیں کیا ضرورت تھی ہمیں یہ موٹر میں بنانے کی کیا ضرورت تھی ہمیں اس طرح کے اخراجات کرنے کی کہ آج ہم اس دلدل میں پھنس گئے ہیں ایسی دلدل میں کہ ہم کو چاہیے تھا ہمیں بے شک وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں تھڑے لگتے مسائکلوں پہ ہم ہوتے تانگے پہ ہوتے تو بہتر تھا آج ہم پہ کرزوں کا بوجھ نہ ہوتا لیکن ہم اندر سے دل سے تو خوشحال ہوتے ہیں بے شک ہم یہ مشکلات میں گدے پہ چڑھ کے چلے جاتے گھوڑے پہ چڑھ کے چلے جاتے اونٹ پہ چڑھ کے چلے جاتے ہمیں ضرورت نہیں تھی ان بڑی بڑی سڑکوں کی اگر یہ کرزوں سے بن رہی تھی ٹھیک ہے لیکن پھر آگے کیا لاہمل ہوگا تاجروں کا تاجر تنظیموں کا آپ لوگوں کا یہ سورتیال ایسے رہتے ہیں تو کیا اڑتالے ہیں اور یہ احتجاج اسی طرح سے جو ہے وہ ہوتے رہیں گے ہم نے انتیس اگست کو پورے ملک میں احتجاج کیا پھر اکتیس اگست کو ہم نے پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کیا آج امیر جماعت اسلامی کی طرف سے کال تھی لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا نہ ہڑتال کی کال دیتی ہیں اور نہ ہوتی ہے مطلب اس طرح کی ہڑتال نہیں ہوئی ہے کئی جگہ بھی ہوئی ہے لیکن آپ کے سامنے پرنڈی اسلامباد کھلا رہا ہے کہیں پہ انہوں نے زبردستی بھی دکانیں پشاور میں زخمی ہوئے ہیں تاجر مطلب انہوں نے ڈرائے لوگوں کے دوک دکانیں بند کر دیں ادھر بارہ کو میں ہوا ہے کہ سیملی ڈیم روڈ پہ انہوں نے زبردستی دکانیں بند کر دیں امیر جماعت اسلامی کو جو زخمی ہوئے ہیں وہاں جا کے معافی مانگنی چاہیے کہ اگر یہ ایک سیاسی جماعت ہے تو اس کے یہ کام نہیں ہے کہ لوگ دکانداروں کو زبردستی دکانیں بند کرانے میں زخمی کر دیں اور اپنی ہرتال کامیاب کرانے کے لیے اس طرح کے کام کریں دیکھیں لوگ اس وقت مرے پڑے ہیں کوئی ہرتال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ مشکل میں اس کو مزید مشکل میں آپ نہ ڈالیں تو تاجروں کا آگے کا لاحمل جو ہے وہ کیا ہے کیا کریں گے کیونکہ حکومت کہتی ہے ہم نے آئی ایم ایف سے درخواست کر دی اب جو آئی ایم ایف کہے گا جس طرح سے آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کی طرف سے اگر کوئی جواب آتا ہے تو پھر ہی ہم کچھ کر سکیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگلا ہمارا جو لاحمل ہے میں نے تو جو سوچا ہے دوستوں سے مشاورت کیا ہے کہ ہم وزیراعظم صاحب کی آؤس کا گھراؤ کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس دیکھیں اگر ہم نے طریقہ انصاف کی حکومت میں ان کے وزیراعظم آؤس کا گھراؤ کیا ہے تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا یہ جو سولہ ماہ کی حکومت ہیں انہوں نے بھی آتے ساتھ تین ہزار سے بیس ہزار تک فٹس ٹیکس لگا دیا تھا بجلی کے بلوں میں وہ بھی ہم نے اتجاج کر کے ختم کر آیا تھا اور یہ بھی دیکھیں تاجر برادری سخت مشکل میں اس لیے ہے کہ ان کے سب سے زیادہ ٹیکسز ان کے بلوں پر رہے ہیں اور وہ ٹیکسز ازاکڈار صاحب ہم میں توفہ دے گئے تھے پچھلی سے پچھلی حکومت میں یہ جتنے بارہ کے بارہ ٹیکسز ہیں کوئی پردر ٹیکس ہے ایکسٹر ٹیکس ہے فیولینٹ ہے سیل ٹیکس ہے انکم ٹیکس ہے ان کے اوپر پھر ٹیکس ہیں تو دس یونٹ کا بل ساڑھے نو ہزار پہ کے اور یہ جو معاشر ماہرین ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس ہے کٹھا نہیں کر پاتا تو لے دے کہ ہمارے ملک کے پاس وہ آپشن یہی ہیں کہ یا پھر پیٹرول کے ذریعے کٹھا کر لیا جائے یا بجلی کا بل ہے یا گیس کا بل ہے جو کہ لوگوں نے دینے ہی دینے ہیں تو پھر ان طریقوں کے علاوہ ملک کے پاس پیسہ کٹھا کرنے کا طریقہ اور کیا ہے دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز چوری ہوتی ہے جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں ٹیکس بھی چوری ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہر وزیراعظم نے کہا ہے کہ اف بی آر دس عرب روپیہ جو ہے وہ ادھر لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے آج ہمارے یہ جو جہاں پہ ہمارے پوٹے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آج کل یقین کریں ہمیں حرانگی ہو رہی جتنی سمگلنگ ہو رہی ہے اور اس سمگلنگ کے پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں ہمیں ہمیں ٹیکس کٹھا کرنا آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں اس لیے اف بی آر ہمارا ناکام ہمارا ہر ادارہ پانچ پانچ چھے زور ارب روپے کے خسارے میں اس لیے کہ لوگ جیبیں بھر کے گھر لے جاتے ہیں اس ملک کو نہیں سوارنے کی بات کرتے خدا آپ تو ایسا ہو جائے کہ ہم ایمانداری سے کہیں کہ آج کے بعد ہم نے حرام کی کوئی چیز گھر نہیں لے جانی ہم نے چوری نہیں کرنا تو یہ دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن آپ کے خیال میں کوئی امیجیٹ طریقہ ہے کوئی ریلینے کا بجلی کے بلوں کا معاملہ ہو یا پیٹرول کا معاملہ ہو اس کا حل کیا ہے آپ کے تاجر کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے وہ حل کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جتنی بجلی کی کمپنی ہیں سپلائی کمپنی ہیں چوری جو ہوتی ہے ایس ڈیو ذمہ دار ہوتا ہے آپ ایس ڈیو پہ ڈالیں کہ ادھر جتنی چوری ہوگی اس کے پیسے آپ سے لیے جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں اس نے بھی آگے پہنچانے ہوں گے پوچھنے والا کوئی نہیں کوئی اتصاب کامل نہیں ہم نے نیب بنایا ہے اے میں سیاستانوں کو کبھی جس کو دے لیا اصل میں اتصاب ہر دفتر کے اندر ہونا چاہیے اور اس دفتر کے اندر ہی ٹیم ہو جو اپنا اتصاب کرے جس طرح کچھ اداروں میں ہوتا ہے ہم نے ایسا نہیں کرنا دیکھیں ہم چینہ کی بھی مثال دیتے ہیں ہم سنگاپور کی بھی دیتے ہیں اور ایسے ملک جاناں قانون ہے سعودی عرب میں ون پرسنٹ بھی جرم کی رشو نہیں ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بننے والا جو ملک ہے اس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس میں ایسا قانون کیوں نہیں ہے کہ چور کو گردن میں گولی مارو ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ وزیروں کو چینہ نے گولی مار دیا کیوں مار دیا آج وہ ترقی کرنے ہیں دو فیصلے کی ہیں ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم نے چوری کے پیسے گھر نہیں لے جانے کام کرنا ہے میاں بیوی نے تصویب بھی بنانی ہے ٹوپی بھی بنانی ہے سب کچھ بنانا ہے دوسرا انہوں نے قانون بنایا کہ جو کرپشن کرے گا اس کی گردن میں جو گولی ماری جائے گی اس گولی کے پیسے بھی اس خاندان سے لیے جائیں گے اگر ہم ایسا کم کر لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن مجھے اب یہ کیا اس معاملے پر یہ جو ہٹال والا معاملہ ہے یہ کاروبار بند ہونے والا گہراؤ والا جو تاجر کرنا چاہ رہے ہیں جو آگے آپ کر سکتے ہیں اس پر کسی سے کوئی رابطہ ہے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کوئی تسلی دی گئی ہے تاجروں کو نہ 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 کوئی بات کرنے اصل میں یہ سیاسی لوگ ہی نہیں ہے جن کو بٹھایا گیا ہے ان کو سوچ بوجھ نہیں ہے کہ لوگوں سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ بس ایک بات کر کے دو باتیں کر کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم نگران ہیں ہم نے الیکشن کرانے ہیں الیکشن ہونے کوئی نہیں ہے نہ انہوں نے کرانے ہیں اور دوسرا آئی ایم ایف مانتا نہیں ہے ہم نے آئی ایم ایف سے کہہ دیا اوہ بھائی لوگوں سے مل کر بیٹھو لوگوں سے بات کرو کچھ تو مطمئن کرو ایسا نہیں ہوگا آپ یہ تو اعلان کر دیں کہ ہم جتے جو نگران آئے ہیں ان سب کے وسائل ہیں یہ نمونہ پیش کریں کہ ہم روٹی گھر کی کھائیں گے ہم اپنی گاڑی استعمال کریں گے ہم سادھا کپڑے پہنیں گے ہمیں کچھ تو نظر آئے کہ ہمارے حکمران جو پیچھے سو وزیرو مشینوں کی فوج رہی ہے ان کی مرات ان کی تنخائیں ہمیں لے ڈوبی ہیں یہ تو کوئی نمونہ پیش کر دیں کہ ہم ایسا نہیں کریں چھیک ہے ایمال بلوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا صدر انجمن تاجرہان پاکستان بات کر رہے تھے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ بزیر بات ہوگی اسی معاملے پر پروگرام میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے حکومت نے گزشتہ دنوں میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دوسرا بڑا اضافہ کر دیا تھا جس کے بعد پہلے سے مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے جو مشکلات تھیں ان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے بجلی کے جو سائد بلز ہیں ان پر پہلے ہی احتجاج ہو رہا ہے گزشتہ روز لپی جی کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی فی کلو 38 روپے 97 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ نے جو ہے وہ ملکی معیشت کو درپیش مالی خطرات سے مطالق رپورٹ بھی جاری کی ہے جس میں تبانائی کی قیمتوں میں اضافہ سے مزید مہنگائی بڑھنے کا خطچہ ظاہر کیا گیا ہے ڈالر کی بھی صورتحال ایسا لگتا ہے قابو میں نہیں آرہی گزشتہ روز اوپن مارکٹ میں ڈالر 38 روپے کی یہ بڑے ریکارڈ ہے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سابق قدرہ خزانہ ساگڈار یہ کہتے ہیں کہ جو معاشی تباہی ہوئی ہے وہ ایک سال پر ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی ملک میں مہنگائی کی صورتحال مزید تشویشناک ہوتی جاری ہے اور یہ نگران حکومت ان چیلنجز سے کیا نمیٹن سکتی ہے کیا کوئی بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے یا نہیں اس وقت حکومت اس معاملے پر کیا کر رہی ہے یا اس کے پاس کیا آپشنز ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے جو ہے وہ ایکسپرس ٹیبیون کے ریپورٹر اور ایکسپرٹ شہباز رانہ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایکسپرس نیوز پر اپنا پروگرام بھی کرتا ہے شہباز رانہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا شہباز رانہ یہ حکومت جو ہے وہ معاشی معاملات کو یہ جو تین بڑے چیلنجز ہیں پیٹرول ہے بجلی کے بل ہیں ڈالر کرنسی کا اس تحقام جو ہے یہ بڑے معاملات ہیں حکومت ان معاملات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان معاشی چیلنجز کو کیا جو ہے وہ اس وقت حکومتی حلقوں میں اس پر بات ہو رہی ہے کیا کوئی حل کسی کے سامنے ہے یا نہیں بسم اللہ بہت شکریہ رحمان صاحب دیکھیں پچھے دو ہفتوں میں یا خاص اور دس دن میں دو ایسی سٹیٹمنٹ پالیسی سٹیٹمنٹ آئی ہیں جس سے مارکیٹ میں جو صورتحال وہ خراب ہوئی جو کلیر ایک کمیونکیشن گیپ آ گیا اور لگا ایسا کہ پاکستان میں اس وقت اکنومک سرنڈ کے اوپر کوئی بندہ کوئی ادارہ دیکھنے کو معاملات کو تیار نہیں ہے آج سے کوئی آٹھ دس دن پلے ایک میٹنگ ہوئی تھی سٹیٹنٹ سٹیٹنٹ کمیٹی اور فائننٹ کی دو دن پہلے ہوئی تھی کچھ سے پہلے بھی تو وہاں پہ جب کمیٹی کے میمبران نے پوچھا سٹیٹنگ پاکستان کے لوگ بھی تھے وزارت ارخزانہ کے بھی دولار رو پر جا رہے آپ لوگ کیا کریں ہم تو کچھ کاری نہیں سٹیٹنے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے اور IMF جو ہے وہ پروگراب کے ساتھ ہم بلکل بھی فارمالی کوئی کچھ نہیں کر سکتے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ ہم سیٹیٹمنٹ کچھ نہیں کر سکتے جب پہ پولیٹیکل سچویشن رہے کی معاملات چلتے رہے سنن نے آپ کو اس تمام پروسسس سے آیسولیٹ کر لیا اس سے مارکت میں سکتے جو بہت دور گیا اس پھر اس جو نیجیٹیو سکتے جب خزانہ ڈاکٹر شب شاہر اکھتر صاحب کے دو پولیسی سٹیٹمنٹ نمبر ایک جی جی جس کنہ نے بات میں کہا کہ ان کو زمیداری شاید نہیں لینے چاہیی تیس اس طرح کہ انہ نے بات کی جو ریپورٹ بھی ہو چکی اس کے اوپر اپنے خلیریفکیشن دے دیں کی بھی کوشش کی بہت کلیر بڑا اس پہ کلیر تھی کہ ان کے چہرے کے تاثر آسر دوسرا نے کہ پاکستان کی اکانومی اوپر اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو بھی بیجلی اور بیور کی اضافہ ہوگا وہ پاس آن کریں اس کو روح نہیں دکھتے اور اس کے پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تاریخی سطحہ پر چلی سورتحال کو پہنیلائز کریں کپل دی پولیٹکل سیکٹینٹی لیک آف کلیریٹی کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے اور جو اکنومک فرنٹیو پر لگا ہے کہ اپنے اندر بھی خلافات ہے تو اسے اب لگ نہیں رہا کہ مارکیٹ کو فوری طور پر کوئی سووڈنگ سکٹر ملے گا ایک چیز آپ شاید دیکھیں منڈے کو کوئی بہت پوزیٹیو اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں نظر آئی یا کوئی لگا تھوڑا سا جو ڈالر ہے بڑھنا رکیا تو اس کی وجہ اکنومک فنڈیمنٹل نہیں ہوں گے اس کی وجہ کچھ آج کے دن میں کچھ بیک گراؤنڈ میں ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں کچھ لوگوں کو کچھ کہا گیا ہے کچھ خیال رکھ ایسے نہ کریں ہم تعتماد کریں ہم سنبھال لیں اس قسم کی کوشش ہو رہی چلیں اکنومک فنڈ پر ہمارے معاشرے میں ہوتے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر خواہ ٹھیک کر لیں ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تسلیہ دے کر ہوا ٹھیک کر کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ شارٹ میڈیم ٹائم میں دیکھیں تو کافی مشکل حالات ہے لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں مارکٹ کی جو ڈائنیمکس ہے اس کے ساتھ جوڑی جا رہی تھی خاص طور پر جس سے ڈالر ڈالر مواملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اقدامات کی کیونکہ یہ خبر آئی تھی کہ حکومت اس پر کچھ اقدامات لینے کا کرنسی کے حوالے سے خاص طور پر جو کچھ سوچ رہی ہے اس پر کچھ اعلانات ہو سکتے ہیں یا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے نہیں یہی تو اس میں رحمان سب سارا مسئلہ ہے کہ حکومت کسی بھی قسم کے فرنٹ کے اقدامات کرنے کو تیار نہیں آپ اس میں دو چیز دیں کیا جو روٹائے کی قدر گر رہی ہے اور ڈالر کی پر جار اس کی بجائی ہے کہ پاکستان نے کوئی بہت بڑی گیرمند کی ادائیاں کرنی ایسا کچھ نہیں آپ کی نورمل ری پیمٹ سیپٹیمبر پر کچھ آئیں گی لیکن وہ دو زار منجی ور اور جو ہمارے ریزرور چاہے ادھار لے کے صحیح کافی دیسمبر تک تو کوئی دباؤ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو امپورٹ جو تجارت کے جو ہماری گلوپل ریڈ اس کے جاری کی ہے تو اس میں اپس پورٹ میں بھی کمی دو ماں میں 300 ملین ڈالر کی اور امپورٹ میں بھی کوئی 2.5 sorry 2.8 ملین ڈالر کی کمی ہے جہاں پہ ہے جہاں پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے اور نہیں لے رہے وہ ہے سمگلنگ کا سمگلنگ میں ایک تو آپ کی سمگلنگ ہوتی ہے دوسرا آپ ڈالر کی سمگلنگ ہے اور پھر جو باہر سے سمگل گوڈز پاکستان آرہی ہیں ایران سے ان کی ادائیاں جو ڈالر میں ہو رہی ہیں یہ ایک 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 ادارے یا مکمل سے آنے ہیں کٹھے کیسے کرنے ہیں کیا ٹیکسز ہی لگائے جانے ہیں جو بجلی کے اوپر پیٹرل کے اوپر اور دیگر جن کا براہر راست اثر عوام کے اوپر پڑھا آئے ان پر لگانے ہیں یا پھر باہر سے پیسے آنے ہیں اور پرائیوٹائزیشن ہونی ہے وہاں سے پیسے لیے جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے کیا اطلاع ہے کیونکہ اختیارات بڑھائے گئے یہ بھی آیا کہ کچھ کام جلد ہو سکتا ہے کچھ باہر سے بھی پیسے جلدی آ سکتے ہیں تو اس حوالے سے بتائیے کیا ایکسپیکٹیشن حکومت کی ان حلقوں کی کی کیا ہے دیکھئے شارٹ میں کوئی بہت بڑی نجھکاری نہیں ہو اچھا ایک جو ریکوڈیک والی بات ہے کہ پاکستان اپنے حصہ سعودی عرب کو دے گا اور جو گررک گولڈ ہے جس کے پاس پچاس پیس سکتے ریکوڈیک کے وہ اپنے حصہ دے گا تو ابھی دو پرائم منسٹر کے پاس جنرلیس کی انٹریکشن تھا اس پہ انہوں نے کہا جی کہ تین سے چار جو انٹ منچرز بہت جل سائن ہونے والے جس سے غالبا آپ اشارہ کرے تو انہوں نے کہ جو دیکھنے والی ہے جو اگر محمد بن سلمان کا جو سعودی دورہ پاکستان کا ہوتا ہے جو ریڈی ہے اور اس کا اگریمنٹ کمرشل اگریمنٹ سائن ہو میں مفاہمتی یاد آش کی بات نہیں کر تو اس پہ ان کو اگر کچھ ایسا کرنا پڑے گا تو ان کو دن رات کام کرنا پڑے گا ابھی اپرینٹلی کچھ بہت ایکسٹرارڈنری چیزیں نظر نہیں آرہی ہو جائیں ہفتے میں سکتے ریکوڈے کو حوالا جو میں نے پگر کیا ریکوڈے میں بھی اس دن جو ہماری بریسنگ اس کے پاس ریشتر سے بات ریشتر نے کہا جی ابھی میں ان سے پوچھا کہ اس کا سائز کیا ہے پوٹنشل سعودی عربی انویسٹ کرتے ہیں اس میں ریکوڈ میں تو انہوں نے کہ کریں گے پوٹنشل میں نے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں 40 ڈالر ہیں ڈالر ہمیں چاہیے روز چاہیے وہ ایک مسئلہ ہے ان کی اکنومک منیشمنٹ کھڑا ہوئے ایکسٹر اوڈنری ایسے ایونٹس نہیں ہوئے جس کے وقت اتنی زیادہ مارکز اوپر نیچے ہو رہی روی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید سابق وزیراعلا پنجاب اور تحریک انصاف کے صدر پرویز علاہی کو گھر نہ پہنچانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے جبکہ ایم پیو کے تحت ان کی گرفتاری کو بھی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے سابق چیف جسٹس سے آج اس معاملے پر سمات مقرر کرنے کے لیے صدا کی گئی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت حکم کے باوجود پرویز علاہی کو پولیس افسران نے گھر نہیں پہنچا آیا عدالت ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی انویسٹیگیشن کے خلاف اس معاملے کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی کرے پرویز علاہی کی جو اہلیہ ہیں ان کے جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے علاوہ ایک اور درخواست میں دائر کی گئے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پرویز علاہی کو گھر جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اخواہ کیا تھا اور عدالت پرویز علاہی کی بازیابی کا حکم دے دوسری جانب چودری پرویز علاہی نے ایم پیو کے تحت جو اپنی گرفتاری ہے اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر ان کو کے اوپر عدالت کے جب حکام آت آئے تو اس کے بعد ان کو گھر لے جائے جا رہا تھا جس دوران ایک مرتبہ پھر سے ان کو حراست میں لے لیا گیا گزشتہ روز اس معاملے پر نیب اور جو پولیس کے اہلکار تھے ان کے درمیان جھڑپ بھی بارال اب یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے اس پر عدالت نے جو درخواست ان کی ہے جو توہین عدالت کے حوالے سے درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے بھی مقرر کر دیا ہے اب دیکھئے اس سے معاملے پر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے آج کے پروگرام سے اتنا امیزبان امان نظر کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان